بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں اپنی ایک سہیلی کی شادی میں گئی وہاں پر سبھی نگاہوں کا مرکز بنی رہی ایسا دانستہ نہیں ہوا تھا بلکہ غیر دانستہ طور پر میں سبھی کی توجہ کا مرکز بن گئی تھی میں نے تو کبھی اتنے خوبصورت کپڑے زندگی میں نہیں پہنے تھے جتنے آج پہن رکھے تھے کیونکہ یہ کپڑے میرے ماموں نے مجھے عید کے دن تحفے میں دیئے تھے اسی وجہ سے میں بہت خوبصورت بھی لگ رہی تھی اسی وجہ سے سب لوگ مجھے بہت عزت دے رہی تھے پھر میرے امہ باقی شہرت بھی اچھی تھی میں ایک باقیدار لڑکی مشہور تھی سب لوگ میری تعریف کر رہے تھے تب ہی ایک عورت میرے پاس آئی اس کی عمر تقریباً بچار سال ہوگی کہنے لگی بیٹی تمہاری امہ کہاں ہیں میں نے کہا امہ اپنی بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی ہیں بولیں کہ مجھے اپنے گھر کا پتہ دے تو میں حیران ہو گئی میں نے پوچھا وہ کیوں تب ہی وہاں ایک دو عورتیں اور آگئیں وہ سمجھ گئی تھی کہ اس پچاس سالہ عورت کی بات پوچھنے کا مقصد کیا ہے مسکرا کر مجھے دیکھنے لگیں اور بولیں سورج چاند کی جوڑی بنے گی میں یہ سن کر شرما کر وہاں سے اٹھ گئی تھی ایک تک یہاں ہر دوسری عورت میرا رشتہ لینے کے پیچھے پڑی تھی میں واپس اپنے سہیلی کے پاس گئی وہ دلہن بنی بیٹھی تھی مجھ سے کہنے لگی مجھ سے زیادہ تو لوگ تمہیں اہمیت دے رہے ہیں باتوں باتوں میں اس نے مجھے بتایا کہ یہاں پر ایک عورت تمہارا رشتہ باقاعدہ تمہارے امہ سے مانگ رہی تھی میں نے ان باتوں کو نظر انداز کر دیا تھا کیونکہ شادی سانیہ کی تھی اور ہم سب انہی کی رسموں میں مصروف تھے رخصتی کے بعد جب میں اپنے گھر آئی امہ بڑی خوش تھی میں نے کہا امہ کیا ہوا اتنی خوشی کس بات کی بولیں کہ آج تیرا ایسا رشتہ آیا ہے کہ کوئی لڑکی سوچ بھی نہیں سکتی کیوں امہ اس رشتے میں کیا سرخاب کے پر لگے ہیں میں نے پوچھا تو امہ ہس کر بولیں سمجھو کہ سرخاب کے پر ہی لگے ایک ہی عورت ہے اس نے اپنے بہن بھائیوں کو بہت محنت سے پالا ہے اب وہ اپنے بھائی کی شادی کرنا چاہتی ہے اسی لئے اس نے تمہارا رشتہ مجھ سے مانگا ہے لڑکا پڑھا لکھا ہے اور اس کا سب سے چھوٹا بھائی ہے عورت کی خود عمر پچاس سال ہے امہ کی بات سنتے ہی میرے ذہن میں وہی عورت کھوم گئی جس کے بال تقریباً سفید ہو چکے تھے پر چہرے پر ایک عجیب سی معصومیت تھی وہ واقعی بہت معصوم اور نیک دل لگتی تھی اچھا امہ اس عورت نے کیا آپ سے بھی وہی بات کی میں نے پوچھا تو امہ نے بتایا کہ ہاں وہ عورت تمہارا رشتہ اپنے چھوٹے بھائی کے لئے مانگ رہی تھی اس کا بھائی ڈاکٹر ہے اور بہت ہی زیادہ نیک دل لوگ ہیں میں نے امہ کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا کہ میرے رشتے تو آتے رہتے تھے پر مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری شادی بھی اتنی جلدی ہو جائے گی امہ نے میری شادی اسفندیار علی سے تیہ کر دی اور میں دیکھتی ہی دیکھتی رہ گئی اببہ نے اس معاملے میں ماغولی دخل اندازی کی تھی کیونکہ اببہ گھر کے معاملات میں زیادہ بولتے نہیں تھے میری شادی ہوئی تو میں سسرال آ گئی میری نند نے مجھے اپنے کمرے میں بٹھایا اور کہنے لگی آئندہ سے یہی تمہارا کمرہ ہے اور سنو میری تبوڑ ہی ہڈیوں میں اب تم نہیں رہا تم گھر کے کام بھی کر لینا میں اس کی باتیں سن کر پریشان ہوئی تھی پھر سوچا کہ میری تو ساس بھی نہیں ہے اگر نند کا تھوڑا بہت ظلم برداشت بھی کر لیا تو کونسی مجھ پر آفت آ جائے گی ویسے بھی میری نند کی اتنی قربانیاں تھیں انہوں نے اپنی جوانی برباد کر دی تھی جوانی قربان کر کے اپنے مہن بھائیوں کو پڑھایا تب ہی تو میرا شہر ڈاکٹر کے عہدے تک پہنچ پایا وینا تو آج کل اچھے معقول گھرانوں کے بچے بھی اس عہدے تک نہیں پہنچ پاتے ڈاکٹری کی نہ صرف تعلیم مشکل ہے بلکہ اس کی فیز بھی کافی ہے میں نے ان سو باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی نند کی ہر بات پرداشت کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا میں نے اپنی زندگی کا باقاعدہ آغاز کیا میری شوہر نے مجھے بہت محبت اور مان دی کہا کہ تم بس میری بہن کی عزت کرنا میری بہن ہمیشہ ہمارے لیے سوچتی رہی ہے ایک ماں کی طرح اس نے کبھی اپنا کوئی خیال نہیں رکھا نہ ہی اپنے لیے کبھی کپڑوں کا سادھا جوڑا بھی بنایا اپنا سب کچھ بیج باج کر ہم سب کو پڑھایا ہماری بہن کی شادی 25 سال کی عمر میں ہوئی تھی پھر وہ بیوہ ہو گئی اس کے بعد انہوں نے شادی نہیں کی ہم سب بہن بھائیوں پر محنت کر کے اپنی پوری زندگی دعو پر لگا دی میں اپنے شوہر کی باتیں سنتی تو میری نند کی عزت دل میں اور بھی بڑھ جاتی پر مسئلہ تو یہ تھا کہ مجھے گھر کا ایک کام بھی نہیں آتا تھا اگر میں چائے بھی بنانا چاہتی تو زیادہ سے زیادہ نقصان کر دیتی اب میں دل ہی دل میں ڈر رہی تھی کہ میں اپنی نند کی عزت تو کر دی ہوں پر میں خود کو ثابت کیسے کروں گی میرے پاس خود کو ثابت کرنے کے لیے نہ کوئی ہنر تھا اور نہ ہی کوئی ایسی چیز جو میں اپنی نند کو دے سکوں اب صرف اور صرف یہ تھا کہ گھر کے کاموں میں تاک ہو جاؤں پر وہ بھی مجھے نہیں آتے تھے دن گزرتے گئے مجھے میری نند کی نرم طبیعت کا پتہ چل گیا تھا وہ مجھے کچھ بھی نہیں کہتی تھی میں کچھن میں جاتی زیادہ تر کام وہ خود ہی کر لیتی تھی ایک دن میں ناشتہ بنا رہی تھی میری نند ٹیوب ویل سے پانی لا کر گھڑوں میں بھر ہی رہی تھی کہ ان کا پاؤں فسلا اور وہ گر گئی میں چلدی سے ان کے پاس جا پہنچی تو وہ درد سے تڑپ رہی تھی میں نے انہیں اٹھایا اور ان کے کمرے میں لے گئی ان کو واقعی بہت گہری چوٹ آئی تھی اس دن وہ بہت پریشان ہوئیں پورا دن چپ چپ سی رہیں مجھ سے کہنے لگی میں نے ساری زندگی کام کیا ہے پر ابھی تک مجھ کو آرام نہیں ملا ان کی بات سن کر مجھے بہت شرمندگی ہوئی میں جانتی تھی کہ وہ مجھے ہی سنا رہی ہیں میں نے سوچ لیا کہ اب اپنی بڑھی نند کو کام نہیں کرنے دوں گی ویسے بھی ہم تین لوگوں کا کام تھا ہی کتنا پھر میری نند نے مجھے خود ہی مشورہ دیا کہ اگر تجھے کام کرنا نہیں آتا تو تو ایک کام والی کو گھر رکھ لے وہ سارے گھر کا کام کر دیا کرے گی تیری پڑھائی بھی ہو جائے گی میری نند کی بات تو صحیح تھی میں گھر میں کام والی کی سختی سے ضرورت محسوس کر رہی تھی پھر میری نند کا بھی خیال رکھنا ہوتا تھا یوں میں اگلے دن اپنے گھر سے نکل گئی میں نے پوری گلی چاند ماری یہاں پر اکثر کام والیاں گھر میں چوری چکاری والی تھی تب ہی مجھے کسی نے شمائلہ نامی کام والی کا بتایا جو کہ اس بستی سے تقریباً ایک کلومیٹر دور کچھی بستی میں رہا کرتی تھی اس کچھی آبادی میں اتنا بڑا ہیرہ چھپا ہوگا میں سوچ نہیں سکتی تھی پھر جب میں شمائلہ کا نام پوچھتی پوچھتی اس تک پہنچی تو میں نے دروازہ بجایا دروازہ کھولا تو سامنے ایک انتہائی خوبصورت درکی تھی نیلی آنکھیں اور بھورے بال مجھے دیکھ کر خوش ہو گئی بولی گی آپ کو کام چاہیے کیا میں اس کی خوبصورتی دیکھ کر ایک پل کو ڈر گئی تھی پھر میں نے ہامی بھڑ لی میں نے کہا ہاں مجھے گھر میں ایک کام والی چاہیے لیکن تنخواہ زیادہ نہیں دے سکتی وہ بولی کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں میں کم تنخواہ پر بھی کام کر لوں گی آپ کے گھر میں کون کون ہے میں نے بتایا کہ ایک میری نند ہے اور ایک میرا شوہر ہے اس کے علاوہ گھر میں کوئی بھی نہیں ہے بولی اچھا آپ اسفندیار علی کی بیوی ہیں میں نے کہا ہاں کیا تم مجھے جانتی ہو بولی میں انہیں کیسے نہیں جانتی ہوں گی میں دونہیں بہت اچھے سے جانتی ہوں اس نے عجیب سے لہجے میں کہا اور پھر میری اس سے بات چیت ہو گئی کہنے لگی کہ میں سنوار کو ہی آپ کے گھر آ جاؤں گی آپ کے پورے گھر کی صفائی کروں گی پر میری ایک شرط ہے وہ کیا میں نے پوچھا میں آپ کی گھر کی مالکن کے سامنے نہیں آؤں گی تو پھر تم کس کے سامنے آؤں گی میں نے پوچھا دیکھیں باجی وہ آپ کا مسئلہ ہے آپ مجھے اپنی مالکن سے چھپا کر رکھے گا میں گھر کے سارے کام کپڑے تک دھولوں گی برطن دھولوں گی جس کے آپ کو ضرورت ہے لیکن میرے بدلے میں بس آپ میری اتنی سی بات ماننے کہ مجھے اپنی مالکن کے سامنے نہیں جانا میں الگ سے رہوں گی آپ کے گھر آپ چاہیں گی تو کسی بھی وقت آ جاؤں گی میں آپ کا سارا کام ایمانداری سے کروں گی پر آپ کی مالکن اور مالک کے سامنے نہیں ہوں گی جس دن مالک گھر پر ہوں گے آپ مجھے بتا دیجئے گا میں اس دن چھٹی کر لوں گی کام والے کی اتنی لمبی تمہید سن کر میں حیران ہو گئی میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے تم جو کہو گے میں مان لوں گی دراصل مجھے اس لڑکی شمائلہ کو اس لیے اپنے گھر میں لانا تھا کیونکہ یہ واقعی صاف ستری تھی یا پھر شاید گوری رنگت والا انسان بلاوجہ ہی صاف لگتا ہے بہرحال وہ بلکل صاف سترے کپڑے پہنے ہوئے تھی کسی بھی طرح سے وہ کوئی کام والی نہیں لگتی تھی یوں میں اسے اٹھا کر اپنے گھر لے کر آ گئی میں نے اپنی نند کو یہ بات نہیں بتائی کیونکہ وہ تو بستر پر پڑی ہوئی تھی میں نے اپنی کام والی کو گھر کا سارا کام سمجھا دیا وہ خوش ہو گئی پر میں نے ایک بات دیکھی تھی کہ بیا وہ خوش ہو گئی پر میں نے ایک بات دیکھی تھی کہ وہ پورے گھر کو دیدے پھار پھار کر دیکھ رہی تھی جیسے وہ اس گھر کو پہلے سے جانتی ہو آپ کی نند کو کیا ہوا ہے ویسے اس نے ہشاری سے پوچھنے کی کوشش کی مگر میں دیکھ رہی تھی کہ اس کام والی کو میری نند میں بہت زیادہ دلجزبی تھی وہ بار بار اسی کے بارے میں پوچھتی میں نے کوئی جواب نہیں دیا تو بولی لگتا ہے آپ کو اپنی نند پسند نہیں ہے اس کی بات سن کر بھی میں نے کوئی جواب نہیں دیا اچھا ٹھیک ہے بھئی میں نے تو ایسا بہنو والا پیار پہلی بات دیکھا ہے لیکن خدا بچائے آپ کو اس نے ایک عجیب سے لہجے میں کہا کہ میں شک میں پڑ گئی اچھا مجھے بتاؤ کیا بات ہے کیا باجی نے تمہیں کبھی کچھ کہا ہے میں نے کہا تو وہ چونک پڑی میں تو یہاں پہلے کبھی نہیں آئے باجی میں تو بس آپ کے گھر والوں کو دور دور سے جانتی ہوں اور اتنا جانتی ہوں کہ خدا کی پناہ وہ کانوں کو ہاتھ لگانے لگی تو میں نے پوچھے لیا ایسا کیا چانتی ہو تم شمائلہ آخر ایسا بھی کیا ہے میرے شوہر مجھے بتا نہیں سکتی میری بات سن کر وہ پھر سے کانوں کو ہاتھ لگانے لگی ارے نہیں بابا میں ایسا کچھ نہیں بتا سکتی بس میں اس گھر کا کام کروں گی اور چلی جاؤں گی اب تو مجھے اور تجسس ہو گیا مجھے بتاؤ تو سہی آخر کیا بات ہے اس طرح پہلیاں تو نہ بجواؤ میں نے کہا تو بولی بس اتنا ہی بتا سکتی ہوں کہ اس گھر میں آپ کو اپنی حفاظت کرنا ہوگی کیوں بھائی ایسی کیا بات ہے یہاں پر میں اور زیادہ پر تجسس ہو گئی وہ جواب کی نند ہے نا اس نے اپنے مو پر دپٹا رکھ لیا اور پھر بولی استغفراللہ اللہ مجھے معاف کرے میں یہ کیا کر رہی ہوں خدا کی پناہ انسان کو دوسرے کے ایپوں پر پردہ ڈالنا چاہیے اگر آج میں ان کا ایپ آپ کے سامنے ظاہر کروں گی تو کل کو میرے ایپ بھی اسی طرح لوگوں پر ظاہر ہوں گے اور میں ایسا بالکل نہیں چاہتی یہ کہہ کر وہ پھر سے کانوں کو ہاتھ لگانے لگی خدا کا واسطہ ہے شمائلہ اتنے ڈرامے تو نہ کرو سیدھی طرح مجھے بتاتی کیوں نہیں کہ میری نند میں کیا مسئلہ ہے باجی دیکھیں دیواروں کے بھی تو کان ہوتے ہیں آپ کسی دن چھت پر میرے ساتھ کپڑے ڈالنے چلیں گی اس نے مجھے چپ کرواتے ہوئے کہا میں اس کا ہاتھ پکڑ کر چھت پر لے گئی اور چیف کر بولی بتاؤ کیا بات ہے تم مجھے بار بار کیوں پریشان کر رہی ہو باجی میرا مقصد آپ کو پریشان کرنا نہیں تھا وہ تقریباً خود رونے والی ہو گئی پر جو آپ کی نند محترمہ ہے نا وہ بہت ہی عجیب عورت ہیں عجیب عورت ہیں مگر کیسے ایسا کیا کیا ہے انہوں نے تمہارے ساتھ جو تم یہ باتیں کر رہی ہو عجیب مجھے لگتا ہے کہ آپ کی نند نا آپ کے شہر کو آپ کے خلاف بھڑکاتی ہے اور ان کی تو یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ وہ آپ کے کمرے میں ہی رہیں جب آپ سو جاتی ہیں میں ان کے کمرے میں صفائی کرنے جاتی ہوں تب انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے اپنی شکل نہیں دکھانا میں شمائلہ کی باتیں سن کر حیران ہو گئی اور کیا کہا انہوں نے کیا میرے بارے میں کچھ بات کہہ رہی تھی کہ میری تو بھابی بہت زیادہ خود غرض ہے اسے تو کھانا پکانا بھی نہیں آتا وہ بس پتہ نہیں کیسے میرے بھائی کو پسند آ گئی میں یہ باتیں سن کر بہت خفا ہوئی تھی نند کے بارے میں تو ہمیشہ سے ہی میرے دل میں عزت رہی تھی پر آج یہ باتیں سن کر میرا دل کٹ گیا میں نے اس سے کوئی بات نہیں کی کہ نوکروں کے سامنے گھر والوں کی تظلیل نہیں کرنی چاہیے لیکن اس کے جانے کے بعد میں سوچنے لگی کہ آخر میں نے اپنی نند کے لیے بھی تو بہت کچھ کیا ہے پارے میں اچھی ہی بات کرتی ہوں پر وہ گھر کے ملازموں کے سامنے بھی میری بے عزتی کرتی ہیں یہ سوچ کر مجھے دکھ ہوا سوچا کہ آئندہ اپنی نند کو ایک حد میں رکھوں گی اگلے دن سے میں نے اپنا رویہ مختلف کر لیا میرا شوہر اکثر نائٹ ڈیوٹی پر ہوتا میں گھر میں اکیلی رہتی تھی میرے لیے گھر سے باہر جانا بھی مشکل تھا اس لیے سوچا کہ صبح صبح باہر نکلنے کی بجائے اچھا ہے میں اپنے کمرے میں بڑی سوتی رہوں میجھے بھی کیا ضرورت تھی اٹھتے ہی نند کے کمرے میں جاتی سلام کرتی اور پھر ان سے ناشتے کا پوچھتی تھی آج میں اپنے کمرے میں ہی سوئی ہوئی تھی تب ہی دروازے پر دستک خونے لگی دروازہ کھولا تو سامنے میری نند محترمہ سخت گصے میں کھڑی تھی انہیں دیکھ کر میں تقریباً ڈر گئی تھی کیا بات ہے باجی آپ کو اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے میری بات پر وہ مجھے تیور دکھاتے ہوئے بولی زیادہ باتیں نہ کرو جاؤ جا کر کچن میں ناشتہ بناو باجی میں نے آپ کو بتایا تو تھا کہ ناشتہ شمائلہ بنائے گی میں تو ناشتہ خود بھی لیٹ کرتی ہوں آپ کر لیں میں بعد میں کھا لوں گی یہ کہہ کر میں دروازہ بند کرنے لگی تو انہوں نے مزید زور لگا کر دروازہ کھولا اور بولی میں نے تمہیں کہا ہے کہ باہر آؤ اور تم ہو کہ دروازہ میرے مو پر ہی بند کر رہی ہو تمہیں کوئی تمیز ہے کہ نہیں یہ بات سن کر میرا بھی پارا چڑ گیا میں نے کہا باجی میں اپنے کمرے میں ہوں سونا چاہتی ہوں آپ آخر کیا چاہتی ہیں میں اپنے کمرے سے باہر جا کر کہاں لے چاؤں سونا ہے تمہارے کمرے میں ایسی لگا ہے نا میرے کمرے میں تو ایک پنکھا ہی ہے بس تم تو جانتی ہو تمہارے بھائی نے اپنی بیوی کے لیے تو بہت کچھ کیا پر وہ بہن جس نے اس کو پالا پوسہ بڑا کیا پڑھایا تعلیم دی اس کے لئے کچھ نہیں ہے میرے کمرے میں ایسی تک نہیں پنکھا ہے تو وہ بھی خراب مجھے اپنے کمرے میں نین نہیں آتی چلو نکلو یہاں سے بعد میں میرا بھائی آ جائے گا میں اس کے سامنے یہاں نہیں سو سکتی پر جب تک وہ نہیں آتا میں ایسی کمرے میں رہوں گی مجھے اس کمرے میں گرمی لگتی ہے یہ کہہ کر وہ اندر داخل ہو گئیں اور میرے پستر پر لیٹ گئیں مجھے تو سا غصہ آنے لگا کیا آخر انہوں نے ایسا کیوں گیا اپنے کمرے میں بھی تو رہ سکتی تھی خامخواہ کر مجھے تنگ کرنے کی کیا ضرورت تھی اتنی بھی گرمی نہیں تھی جتنی انہوں نے بنا رکھی تھی برا سا مو لے کر میں باہر چلی گئی دیکھا تو اور شمائلہ پہلے ہی بھری پڑی تھی کیا ہوا شمائلہ میں نے دریافت کیا بس چی کچھ نہیں آپ میری مالکن ہو نئی نویلی دلہن ہونا کچھ نہیں آپ میری مالکن ہو نئی نویلی دلہن ہونا تو آپ کے بارے میں کوئی برائی کرے مجھے اچھا نہیں لگتا کیوں اب کیا ہو گیا میں نے بیزاری سے پوچھا وہ بس چھوڑے رہنے دیں شمائلہ پھر ایک ہی بات کرنے لگی مجھے غصہ آ گیا شمائلہ یا تو تم بات کیا نہ کرو یا مکمل بات کیا کرو بتاؤ کیا بات ہے میں نے اسرار کیا تو بھولی وہ باجی آپ کی نند کہہ رہی تھی کہ اس چھوڑے نے آ کر میرے گھر پر قبضہ ہی کر لیا اب میں اسے اس کے کمرے سے نکال کر رہوں گی میں اس کی بات سن کر آگ بگولہ ہو گئی مجھے لگا جیسے میری نند نے مجھ سے سب کو چھیننے کی ٹھان لی ہو میں نے کہا کہ تم نے ان کو منع نہیں کیا کہنے لگی جی میں نے تو بہت کہا پر وہ رکی ہی نہیں آپ کے کمرے میں سونے چلی گئیں مجھے نہیں بتا کہ ایسا کیوں کرتی ہیں وہ میں یہ بات سن کر اور بھج گئی تھی میرے دل میں اپنی نند کی نفرت پرنے لگی تھی پر اب میں نے سوچ لیا تھا کہ جب تک میری نند مجھ سے خود کوئی بات نہیں کہے گی میں اس پر نہیں کروں گی یہ بھی تو ممکن ہے کہ یہ میری غلط فہمی ہو خیر میری کام والی نے گھر کا سارا کھانا پکا دیا میں نے اسے کہا کہ آج تم جلدی چھٹی کر لو مجھے گھر کے سارے کام خود ہی کرنے ہیں وہ مجھے حیران ہو کر دیکھنے لگی کیوں بھاجی آپ کیوں گھر کے کام کرو گی آپ تو نئی نویلی دلہن ہونا وہ پریشان ہوتے ہوئے بولی ہاں تو کیا بات ہوئی میں کیا گھر کے کام نہیں کر سکتی میں نے یہ کہہ کر اس کا مو بند کروا دیا اسے جلدی ہی وہاں سے بھیج دیا پھر تھوڑی دیر گزری تھی میری نند بھی کمرے سے باہر آ گئی بولی تم نے آج کیسے کیجن کا کام کرنے کا سوچ لیا انہوں نے تنزیہ لہجے میں کہا تو میں نے جواب دیا باجی میں تو آپ کی عزت کرتی ہوں مجھے لگتا ہے آپ کو شمائلہ کا کام کرنا اچھا نہیں لگتا نا اسی لئے میں نے سوچا ہے کہ آج سے سارے کام میں خود کروں گی میں نے بڑی خوشدلی سے جواب دیا تو وہ مجھے حیران ہو کر دیکھنے لگیں جیسے میں نے کوئی انہونی بات کر دی ہو تم کام کرو گی گھر کے تم نے تو ابھی کہا تھا کہ تو کام کرو گی اور مجھے بھی گھر سے نکال دو گی باجی خدا کا خوف کریں آپ نے اپنے بھائی کو اتنی محنت سے پالا ہے اب آپ کا اس گھر پر حق بنتا ہے میں بھلا ایسا کیوں کہوں گی اللہ آپ کا سایہ ہمارے سرو پر سلامت رکھے مجھے وقتی غصہ تو آ گیا تھا میں جانتی تھی کہ آپ مجھے ناراض نہیں ہوں گی بس مجھے معاف کر دیں میں نے گلتی سے آپ کے سامنے بدزبانی کر لی آئندہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا میری بات سن کر باجی نے مجھے گلے لگا لیا اور بولی مجھے بھی تم پر وقتی ہی غصہ آ گیا تھا لیکن یہ تو بتاؤ ہماری لڑائی آخر ہوئی کس بات پر تھی بس باجی چھوڑیں میں تو شمائلہ کی باتوں میں آ گئی تھی اچھا کیا کہا اس نے تم سے میں نے شمائلہ باجی کو ساری باتیں بتا دی تو وہ کانو کو ہاتھ لگانے لگیں خدا ماف کرے آج کل کی کام والی ہے تو گھر کے مالکوں کو الگ کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر دیں جانتی ہو شمائلہ نے آ کر مجھے کیا کہا تھا کہ باجی گرمیوں کے دن ہیں آپ کی بھابی وہاں ایسی آپ یہاں گرمی میں تبتی رہتی ہو آخر آپ کا قصور ہی کیا ہے آپ بھی جا کر اسی کمرے میں سویا کرو کیونکہ باجی اپنی دوستوں سے یہ کہتی ہیں کہ انہوں نے اپنی نند کو اپنے کمرے سے باہر نکال دیا ہے اب گھر سے بھی نکال دیں گی یہ بات سن کر میرا تو جیسے خون ہی کھول اٹھا میں شمائلہ کو بہت زیادہ اچھا سمجھتی تھی پر وہ کیا نکلی اس نے تو ہمیں ہی لڑانے کی پوری ترکیب سوچ لی میں نے باجی سے معافی مانگی باجی بولیں کہ یہ کام والی لڑکیاں ایسی ہی ہوتی ہیں گھر کے انسانوں کو ایک دوسرے سے لڑنا نہیں چاہیے ونہ باہر کے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں میں نے ان سے وعدہ کر لیا کہ میں آئندہ کبھی ایسی حرکت کروں گی نہیں نہ ہی ایسا کرنے کا سوچوں گی کہ آپ سے بتتمیزی کروں اگلے دن شمائلہ آئی تو میں نے اسے کام سے نکال دیا وہ بھی حیران ہو گئی کہ ایسا کیوں کر ہوا کیونکہ شاید اسے عادت پڑ گئی تھی باقی گھروں میں جا کر ان کو لڑانے کی اور پھر اپنی جگہ بنانے کی پر میرے گھر میں یہ ممکن نہیں تھا کیونکہ میرے ساتھ میری امہ کی مضبوط تربیت تھی اور عالی اخلاق کا خزانہ بھی آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے کہانی سننے کا شکریہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ